تو بچوں آج ہم سکھیں گے ٹریفک کے اصول مامو جان دفتر سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ان کی گھاڑی کے سامنے ایک بچہ گین سے کھیلتا ہوا آیا اور گھاڑی سے ٹکرا آ گیا اس کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی مامو جان کسے ہزپتہ لے گئے اور اس کی محرم پٹی کروائی گھر پہنچ کر انہوں نے یہ واقعہ مونا اور رازی کو سنایا اور بتایا کہ جس طرح ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سڑک پر چلنے کے لیے بھی اصول بنائے گئے ہیں یہ اصول پیدل چلنے والوں کے لیے گھاڑی کے لیے موٹر سائیکل اور سائیکل اور ٹرک وغیرہ چلانے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں ٹریفک کی رہنمائی کرنے کے لیے ٹریفک پولیس موجود ہوتی ہے ٹریفک کو کابو کرنے کے لیے خاص طور پر ٹریفک اشارے لگائے جاتے ہیں لال بطی پر رکھنا چاہیے زرد بطی پر چلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہری بطی پر چلنا چاہیے سڑک پار کرنے کے لیے کالے اور سفید خطوط لگائے جاتے ہیں جنہیں زیبرا کروزنگ کہتے ہیں مامو جان کی باتیں سن کر بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے ہمیشہ یاد رکھیں گے پیدل چلنے والوں کو فٹ پارٹ پر چلنا چاہیے سڑک دائیں اور بائیں دیکھ کر پار کرنے چاہیے ٹریفک پولیس کا احترام کرنا چاہیے ٹریفک کے اشاروں کے پابندی کرنا چاہیے کم امری میں کار نہیں چلانا چاہیے سڑک کے قریب کھیلنا نہیں چاہیے سڑک پر تیز گھاڑی نہیں چلانے چاہیے چاہیے لکھو سبسکرائب کریں اور بے لائیں کتوبار